بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عزر مہر آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو کشمیر کے بارے میں ملومات فرام کروں گا اگر آپ وادین علم وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو تمام طرح ملومات آپ کو اس ویڈیو میں مہیا کی جائیں گی وہاں پر کونسا نیٹورک چلتا ہے ہوتل میں رومز کے قرائے کتنے ہیں ٹرانسپورٹ کہاں تک مل جاتی ہے کون سا پوائنٹ کا ڈسٹنس کتنا ہے تمام طرح ملومات آج میں اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں ڈسٹنس کی اگر آپ مظفر آباد پہنچ جاتے ہیں جو کہ اسلامباد سے مظفر آباد کا جو ڈرائیو ہے وہ چار گھنٹے کا سفر ہے لوکل ٹرانسپورٹ پر اگر آپ جاتے ہیں مظفر آباد سے جو نیکسٹ پوائنٹ اگر مظفر آباد آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ہوتل بغیرہ مل جاتے ہیں مظفر آباد آپ بس اسٹیشن پر پہنچتے ہیں وہاں پر بھی ہوتل آپ کو مل جاتے ہیں شہر میں بھی مل جاتے ہیں کم سے کم آپ کو جو ہوتل کا کرایا ہوگا روم کا ڈبل بیڈ روم آپ کو ایک ہزار میں مظفر آباد شہر میں مل جائے گا اور مظفر آباد سے اگلا نیکسٹ پوائنٹ ہے دھانی وارٹر فال جو کہ 38 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مظفر آباد سے دھانی وارٹر فال ایک خوبصور جگہ ہے وہاں پر وہ روڈ کے بالکل پاس ہی ہے وہاں پر ریفریشمنٹ کے لیے کوئی شاپ بنی ہوئی ہیں واش روم بھی ہیں بہت اچھا پوائنٹ ہے اسے دھانی وارٹر فال تک جو ہے وہ جیس کا نیٹورک کام کرتا ہے دھانی وارٹر فال سے جیسے ہی آپ آگے موو کریں گے تو جیلز کا جو نیٹورک ہے وہ کام کرنا چھوڑ جائے گا ایس کام کا جو نیٹورک ہے وہ کام کرے گا اگلا جو پوائنٹ ہے دھانی وارٹر فال سے وہ چلانا سیکٹر ہے چلانا الو سی پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کو مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ کلیر نظر آئے گا بہت خوبصور جگہ ہے ٹورسٹ کے لیے اٹریکٹیو جگہ ہے یہ اس کا فاصلہ جو ہے زفرباد سے تقریبا 42 کلومیٹر ہے چلانا سے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ 74 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کنڈل شاہی وارٹر فال ایک خوبصورت جگہ ہے کنڈل شاہی وارٹر فال وہاں پر بھی آپ کو رہنے کے لیے روم مل جائیں گے ہوتل بھی ہیں وہاں پر بھی آپ کو دو ہزار میں اسے لے کر مختلف ریٹ ہیں کمرہ مل جائے گا آپ کو دانی وارٹر فال سے لے کر چلانا چلانا سے کنڈل شاہی تک جو ہے آپ اپنی ٹرانسپورٹ پر بھی جا سکتے ہیں روڈ کلیر ہے بائک پر بھی جا سکتے ہیں کنڈل شاہی آپ شار بہت خوبصور جگہ ہے کنڈل شاہی سے آگے جو ہے اسی سائیڈ پر جاگران ہے کٹن ہے کٹن کا جو فاصلہ ہے وہ تقریبا 5 کلومیٹر ہے اس سے آگے جاگران ہے جاگران سے آگے بابون میڈوز ہے بابون میڈوز بھی ایک خوبصور جگہ ہے جب آپ بابون میڈوز پر پہنچیں گے وہاں پر نیٹورک کام نہیں کرے گا وہاں پر آپ کو کیمپنگ کرنی پڑے گی وہاں پر ہوتل نہیں ملیں گے اگر آپ بابون میڈوز جانا چاہتے ہیں تو جولائی کے انڈ اور اگست میں جائیں کیونکہ وہاں پر گلیشر جو ہوتے ہیں وہ تقریباً پگل جاتے ہیں وہاں دیکھنے کے لئے خوبصورت آپ کو محول ملتا ہے گرینری آ جاتی ہے فلاورنگ ہوتی ہے کنڈل شائی آبشار جاگران کٹن اور بابون میڈوز کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جو فیمس ہے وہ ہے رتی گلی لیک رتی گلی لیک جو ہے وہ دواریاں آپ کو جانا پڑے گا مظفر باس اس کا جو فاصلہ ہے وہ نائٹی فور کلومیٹر ہے دواریاں پہنچ کر آپ وہاں سے جیب جاتی ہیں تیرہ ہزار پی میں ایک جیب جاتی ہے اگر آپ سپیشل جانا چاہتے ہیں تو وہ جیب آپ کو لے کر بھی جائے گی اگر آپ رات سٹیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ جیب آپ کو واپس لے کر دوسرے دن آئے گی سولہ کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ آپ جیب پر کریں گے بائیک پر جانا چاہتے ہیں تو بائیک پر بھی جا سکتے ہیں لیکن مشکل ضرور ہے بہت مشکل راستہ ہے فور بائی فور گاڑیاں جاتی ہیں آپ کوشش کریں کہ جیب پر ہی جائیں اگر بائیکر ہیں تو احتیاط کے ساتھ جائیں تو جو لوکل ڈریور ہوتے ہیں جو پہلی بار جاتے ہیں وہ رتی گلی لیک کی طرف جانے سے گریز کریں بہت ہی ڈینجرس راستہ ہے راستے میں گلیشئر ہیں خطرناک موڈ ہیں سولہ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ رتی گلی کے بیس کیم پر پہنچیں گے رتی گلی کے بیس کیم پر پہنچیں گے تو اگر آپ صبح کو نکلے ہیں تو چار گھنٹے لگ جائیں گے آپ کو بیس کیم تک پہنچنے کے لئے تو پھر آپ آگے کا جو سفر ہے دو کلومیٹر کا ہے ہائیکنگ کرتے ہوئے آدھے سے گھنٹے سے چاریس منٹ تک لگ سکتے ہیں رتی گلی لیک تک تو واپس آپ اسی دن واپس بھی آ سکتے ہیں اگر آپ دوپیر کو نکلے ہیں تو آپ شام کو پہنچیں گے تو رات وہیں سٹیک کرنا پڑے گا کیمپ میں کیمپ میں رات گزارنے کے بعد آپ اگلے دن جو ہے وہ سفر کا آغاز کریں گے رتی گلی لیک کی طرف جو دو کلومیٹر ہے تیس منٹ سے چالیس منٹ تک لگ جاتے ہیں بہت خوبصورت نظارے ہیں وہاں پر جولائے اگست میں بھی سردی جیسا ماحول ہوتا ہے کیمپ آپ کو مل جائیں گے رتی گلی بیس کیمپ میں دو ہزار میں میں ایک کیمپ مل جاتا ہے میٹرس لگے ہوتے ہیں کمبل بھی پروائیڈ کرتے ہیں اس سے آگے جو ہے وہ آتا ہے شاردہ شاردہ بھی ایک خوبصورت جگہ ہے وہ راستے میں آ جاتا ہے جب آپ کیل کی طرف جاتے ہیں کیل یا تاوبار کی طرف کیل کا جو فاصلہ ہے وہ ایک سو پنتالیس کلومیٹر ہے مظفرہ باز سے کیل میں آپ کو ایٹی ایم کی سہولیت بھی مجسر ہے وہاں پر نیٹورک بھی صحیح کام کرتا ہے اس کام کا کیل ایک خوبصورت شہر ہے کیل کے ساتھ ہی آپ کو ڈولی کے ذریعے یا پیدل ہائیکنگ کرتے ہوئے تین گھنٹے لگ جائیں گے ڈولی کے ذریعے آپ جاتے ہیں تو آگے آپ کی ہائیکنگ ہے وہ پندرہ سے میٹ سے آدھے گھنٹے کی ہے پھر آپ ایک خوبصورت گاؤں پر پہنچ جائیں گے جو ہے اڑنگ کیل جو ٹورسٹ کی ایک فیورٹ جگہ ہے بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے اڑنگ کیل اڑنگ کیل وزٹ کریں یہاں پر بھی آپ کو اگر کیل میں آپ سٹیک کرتے ہیں تو آپ کو ہوتل جو ہے وہ کم ریٹ میں مل جائیں گے دو ہزار سے لے کر مختلف ریٹ ہے مل جائے گا ہوتل اگر آپ اڑنگ کیل میں سٹیک کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہوتل کے رنٹ ہیں وہ پانچ ہزار سے شروع ہوتے ہیں اور آگے جاتے ہیں یہاں پر آپ کو ہر سولت مل جائے گی کیل میں اور اڑنگ کیل میں اس سے آگے کا جو سفر ہے وہ ہے تاؤبار تاؤبار تقریبا 38 کلومیٹر ہے کیل سے آگے تاؤبار ایک خوبصورت جگہ ہے تاؤبار سے آگے آگے ہے شانٹر ویلی شانٹر ویلی بھی ایک خوبصورت جگہ ہے اور جب اب دواریاں سے شاردہ شاردہ سے آگے جو آتا ہے وہ کیرن سیکٹر آتا ہے کیرن سیکٹر الوسی پوائنٹ ہے جہاں سے پاکستانی سیڈ اور انڈین سائیڈ جو ہے کلیر نظر آتی ہے دربیان میں دریائے نیلم ہے وہاں پر ہوتل وغیرہ ہیں وہاں پر ہوتل کے جو قرائے ہیں وہ پانچ ہزار سے تقریباً اوپر اوپر ہیں خوبصورت منظر ہے کیرن کا کیرن لازمی وزٹ کریں کیونکہ پاکستانی سائیڈ کے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور انڈین سائیڈ کے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو آوازیں لگاتے ہیں کلیر آواز سنائی دیتی ہے دونوں سائیڈ کی بہت خوبصورت جگہ ہے کیرن کیرن ضرور وزٹ کریں وہاں پر تمامتار سولیات آپ کو مل جائیں گی کیرن کے ساتھ یہ ہے اپر نیلم گاؤں ہے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اپر نیلم گاؤں بھی ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے اپر نیلم گاؤں وزٹ کرنے کے بعد اگر وہاں پر آپ سٹیک کرنا چاہتے ہیں اپر نیلم میں وہاں پر بھی ہوتل آپ کو مل جاتی ہیں وہاں پر ہوتل کے جو کرائے ہیں وہ جو ہے تین ہزار سے لے کر مختلف ریٹ ہیں اوپر کی طرف جاتی ہیں پندرہ ہزار تک آپ کو روم ملتا ہے اگر آپ وہیں سے پتلی گلیاں کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کیرن سے روڑ جاتا ہے پتلی گلیاں لیک کی کے حوالے سے اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا چاہتے ہیں اور یہ تمام پوینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو مزفرباد جو سٹیشن ہے وہاں سے آپ گاڑیاں دانی وارٹر فال پر رکھنا چاہتے ہیں دانی وارٹر فال تک گاڑی مل جائے گی آپ کو اگر آپ دانی وارٹر فال سے آگے جانا چاہتے ہیں تو پھر بھی گاڑی مل جائے تمام طرف آپ جس طرف بھی جانا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ گاڑیاں مل جائیں گی دانی وارٹر فال تک کا جو کرایا لیتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ پر وہ دو سو روپے ہے اس سے آگے مختصرا یہ کہ ایک بات اور میں بھی آپ کو بتاتا چلوں جو ہے دواریاں تک شاردہ تک روڈ کچھ اچھی حالت میں ہے شاردہ سے آگے روڈ جو ہے وہ تھوڑا خراب ہے رتی گلی کا ٹریک اور بابون میڈوز کا جو ٹریک ہے وہ بہت مشکل ٹریک ہیں وہ پر لوکل ٹرانسپورٹ جیپ فور بائی فور کا استعمال کریں اور احتیاط کے ساتھ جائیں لیکن جب آپ مشکل راستوں سے گزر کر پہنچ تے ہیں جیلوں تک پتلیاں جیل رتی گلی جیل بابون میڈوز شونٹر ویلی تو بہت ہی خوبصورت مقام ہے آپ جانتے ہیں کہ آدھی نیلم جو ہے وہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے کشمیر کشمیر کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے جب آپ اسلام باد سے آپ نے سفر کا آغاز کرتی ہیں تو کوحالہ کے مقام پر جب پہنچتی ہیں تو دریائے نیلم روڈ کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو جیسے آپ انڈ تک جائیں گے تو بڑ تک تو ہر طرف آپ کو دریائے نیلم دیودار کے خوبصورت ترخت آپ کو دیکھنے کو ملیں گے امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اگر وہاں کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یقینا کچھ اجازت دیجئے اللہ نگے بان دیجئے جب ڈیو کچھ 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 ڈیو کچھ